بکوز ہی کٹسی کہ اس میں ایک آئٹم جو ہے سب سے بڑی وہ کرونا ریلیٹڈ ہے جناب سپیکر یہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے اپنی تقریر میں تو کہا تھا کہ ہم نے کوئی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دی تو اگر یہ غور سے دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے یہ نقصہ اٹھایا تو یہ میری اس تقریر کے سیکشن کا تعلق ہے جہاں میں پہلے نائن منس کرونا سے پہلے کی جو بائشت کی کارکردگی تھی وہ بیان کر رہا تھا اور اس میں کوئی ریگلر سپلیمنٹری گرانٹ نہیں ہے یہ سپلیمنٹری گرانٹ یہ جو ہم نے دی ہے یہ تقریباً تین سو عرب کے قریب یہ مختلف ہیڈز کے اندر یہ کرونا کی وبا آنے کے بعد ان کا اجراہ کیا گیا اور اس کے علاوہ ایک بچیس عرب کی سپلیمنٹری گرانٹ ہے وہ ہم پہ قانونی طور پر واجب ہے کہ یہ جو پٹرولیم پی ایسو وغیرہ ہیں ان کو جو کرنسی کے اندر لوسز ہوتی ہیں کرنسی ویرییشن کی وجہ سے اور وہ پچھلے کچھ سالوں کی رقم ہے دو تین سال کی رقم ہے وہ ہم نے اتراہ کی اس کے علاوہ ان دو ہیڈز کے علاوہ کرونا اور یہ کوئی ریگلر سپلیمنٹری گرانٹ نہیں تھی یہ باقی تمام جو ہیں یہ ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ ہیں جنابے سپیکر یہاں پہ رانہ تنویر صاحب موجود تھے انہوں نے کہا کہ بیٹ گورننس ہے بیٹ بجٹنگ ہے یہ تو ہم تو اس کو بہتری کی طرف لے کے آ رہے ہیں رقم کو بھی کم کر رہے ہیں نمبر آف آئیٹمز کو بھی کم کر رہے ہیں اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اور انہوں نے خود کہا کہ اگر تو کریسس کے دوران کوئی ایسا ایکسپینڈیچر آ جاتا ہے جس کو حکومت نے فورسی نہیں کیا تو دین اٹس فائن تو یہ تو سارا جو ہمارا ریگلر سپلیمنٹری گرانٹ ہے ان کا تقریباً نوے فیصد کا تعلق جو ہے اس سال وہ کرونا سے ہی ہے ہیلپ سیکٹر کے اوپر بات ہوئی کہ مزید دینے چاہیے تو ہیلپ سیکٹر کی ہم نے جو الوکیشن ہے وہ اس بجٹ میں بھی مزید انکریز کی ہے پی ایم آفیس کے اوپر بار بار بات کی گئی کہ پی ایم آفیس کے خرچیں کیوں بار رہی ہیں پی ایم آفیس سے ریلیٹڈ جو اس سپلیمنٹری گرانٹ کا یہاں پر ذکر ہے وہ این ڈی ایم میں کے خرچیں ہیں کیونکہ ڈی ایم میں جو ہے وہ بھی ہاؤزڈ ہے پی ایم آفیس کے اندر ایف بی آر کے اوپر بات ہوئی کہ ایف بی آر کو جو آپ نے ریفنڈز نہیں ہے وہ آپ نے سپلیمنٹری یا کرونا کے اس میں ہیٹ کے اندر کیوں دیئے ہیں آپ نے اس کو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ کرونا کی وبا آئی تو ایف بی آر کے اپنے ریونیوز جو تھے اس میں تقریباً آٹھ سو سے نو سو عرب کا ہمیں کلیکشن میں ڈیکلائن نظر آیا اور ہم یہ چاہتے تھے کہ one of the most efficient ways کہ ہم اپنے industrial sector کو ریلیف پہنچائے وہ انہی کے پیسے ان کو جلدی واپس لٹا کے پہنچانا تھا that was an efficient outcome اور وہ پیسے ویسے بھی ان کو دینے تھے وہ ہم نے جلدی اس کا ادرہ اس لیے سپلیمنٹری کے ذریعے کیا منسٹری آف انڈسٹریز اور پروڈکشن کی بات ہوئی کہ یہاں پہ آپ نے چونتے سرب پہنتے سرب کیوں رکھے ہیں تو یہ utility stores کے حوالے سے ہیں کہ جب رمضان پیکج آیا پھر covid کا پیکج آیا تو utility اس کے علاوہ ایک رقم طویر کی سٹیل کا ایک case پرانا چال رہا ہے تو وہ council کی تیز جو ہیں وہ ان کو دی گئی اس کے علاوہ petroleum division کے اوپر بات ہوئی کہ وہ ایک ایشیا petroleum کا ذکر کیا گیا یہ company پرانے ادوار میں انہی پارٹیوں کے ادوار میں اس کے ساتھ ایک agreement کیا گیا تھا اس agreement کے نتیجے میں ایک claim ان کا نکلا تھا کوئی ایک ڈیڈ عرب کا وہ بھی ہم نے regular supplementary کے ذریعے نہیں technical supplementary کے ذریعے اس claim کو ہم نے settle کیا overall میں سمجھنا ہوں کہ پہلے سالوں کی بنسبت کافی بیسر management ہوئی ہے fiscal جو ہمارے federal government کی expenses ہیں جو ہمارے ministries کے expenses ہیں دیئے ان کے اندر کافی زیادہ جو ہم نے austerity ہم لے کیا اسے تو اس میں کافی discipline میں بھی فائدہ ہمیں ملا ہے SDGs کے اوپر بات ہوئی نونلی کے سابقہ وزیر نے کھڑے ہو کہ کہا کہ یہ corruption کی ماں ہیں تو بھائی جب آپ دیتے تھے تب کیوں corruption کی ماں تھی تب corruption کی کیا تھی یہ ہمارے time پہ یہ corruption کی ماں ہو گئی ہے میرا خیال ہے کہ جب ایک technical subject کے اوپر بات ہو رہی ہو تو اس کی آڑ میں ایسی سیاسی تقریریں اور گفتگو کرنا میرا نکھال کے parliament کے اندر کو اچھی روایت جو ہے وہ رقم کرتا ہے اس کے علاوہ بات ہوئی کہ آپ نے تو بارہ سو عرب کا جو package دیا تھا تو یہ اس کے اندر جو نزل آ رہا ہے وہ چارٹ پانچ سو عرب نزل آ رہا ہے کہ آپ نے corona کی مد میں خرج کیا جو unspent رقم ہے اس کو ہم ایک state bank of Pakistan میں corona fund کے نام سے علیدہ maintain کریں گے account کے اندر اور وہاں سے یہ drawdown ہوئی گی رقم اور اس کا impact جو ہے وہ اس budget پہ آئے گا اگلے budget پہ نہیں آئے گا تو اس کو ہم نے پوری طرح اسی جو budget deficit ہے اسی میں وہ بارہ سو عرب کی جو رقم ہے وہ پوری طرح reflect ہو رہی ہے احساس پروگرام کی transparency اور expansion کے اوپر بات ہوئی تو اس پروگرام کو ظاہرہ بڑھایا گیا ہے چالیس لاکھ سے اگر ہم ایک کروڑ ساٹھ لاکھ پہ چلے گئے ہیں تو یہ expansion ہی ہے اور اس کی transparency جو ہے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ بات کر رہی ہے اترما نے بات کی NFC کے اوپر کے NFC کے پیسے بچتے ہیں تو بھئی NFC کے ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے پیسے روکنے کا آئینی طور کے اوپر نہ یہ پیسے روکے جاتے ہیں but on this count میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ اپنے اپنے صوبوں کو جا کے کہیں کہ خدا کا آواز ہے اب پی ایف سیز جو provincial financial commissions ہیں ان کا بھی جرا کر دیں جس جتنی آپ بیلر کے ساتھ NFC کی بات یہاں پہ کرتے ہیں اتنا ہی ظلوں کے درمیان بھی جو تقسیم ہے اس کے اندر بیسری جو ہے وہ لانے کی ضرورت ہے FBR کے اوپر بات ہوئی کہ ان کو آپ دے رہے ہیں پاکستان میں جو FBR کے اوپر پیس ہم ویسے تو FBR کو بہت ڈیمنائز کرتے ہیں اور FBR میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ خامیاں ہیں بہت زیادہ کمزوریاں ہیں جن کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں سپیکر صاحب کہ خطے میں اگر آپ دیکھیں تو FBR جتنا ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے اس کا جو پورشن واپس FBR پہ لگایا جاتا ہے ہمارے خطے میں وہ سب سے کام ہے اور میں کیونکہ خود ریونیو کا وزیر رہ چکا ہوں پچھلے سال میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے ریفارمز کرنے ہیں تو اس کا ایک حصہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں FBR کے اندر زیادہ انویسمنٹ کی ضرورت ہے جہاں ہم دوسرے اداروں پر اتنا خرج کرتے ہیں تو اس ادارے کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے اس کے یومن ریسورس کو اس کے انفرسٹرکچر کے اندر ابھی بڑی مزید بیتری کی گنجائش ہے ریفارمز کی بھی ضرورت ہے ترانسپرنسی کی بھی ضرورت ہے بیتری بہت زیادہ ہے جو لانے والی ہے لیکن بارال سی پیک کے اوپر بات ہوئی کہ یہ سی پیک تو پہلے چلا رہا ہے تو اب اس کے لیے آپ نے کیوں ساڑھے ساتھ کروڑ رکھے ہیں جیر نوٹ ساڑھے ساتھ عرب جیسے کہا گیا تھا یہ سیونٹی پائیو ملین ہیں ساڑھے ساتھ کروڑ ہیں تو یہ اس لیے رکھے گئے کہ یہ پانچ اکتوبر دو ہزار رومنس کو یہ آثورٹی جو ہے وہ قائم ہوئی تھی مرتضی جاوید عباسی صاحب نے کہا کہ جی 50% کم کریں تو پہلے سال میں تو ہم نے جو آپ کا مسلم لیگ نون جس سطح پہ سپلیمنٹری کو چھوڑ کے گئی تھی ہم نے اس سے 50 فیصد سے بھی زیادہ کم کر دیا تھا اور اس سال اگر کرونا نہ آتا تو ہم شاید اس سے بھی زیادہ کم کر دیتے جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم نے کرونا کے علاوہ کرونا کی وبا کے علاوہ اور ایک وہ جو کرنسی کا ہے ایشو بی ایسو کا اس کی جو ایجسمنٹ دینی تھی ہم نے تو کوئی ریگولر سپلیمنٹری گرانٹ دین ہی پورے سال کے اندر تو یہ تو فگر جو ہے وہ اور زیادہ نیچے آ جانی تھی پٹرول لیگ نون کے اوپر بات ہوئی کہ آپ نے وہی مرتضی جاوید عباسی صاحب نے بات کی کہ آپ نے اس کو تین تیس فیصد پر لگا دیا ہے تیس فیصد پر نہیں تیس روپے پر لگایا ہے اور یہ کہا گیا کہ یہ غیر آئی نہیں ہے تو میں ان کو یاد دلانا چاہوں گا کہ مسلم لیگ نون کے آخری بجٹ کی اندر یہ تین سر روپے کی جو سیلنگ ہے پٹرولیم لیوی کی یہ سیٹ کی گئی تھی اور ہم نے اس سیلنگ کو نہیں چھیڑا اور اسی طرح یہاں پہ بات ہوئی محترمہ نے پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بات تھی کہ آپ ایک ہی دفعہ ہمیں جواب دے دیں کہ ٹیکسز لگائیں ہیں کہ نہیں لگائے پٹرول کے اوپر جو جب قیمت نیچے گئی تھی یہ جو قیمت اوپر گئی ہے یہ ٹیکسز جو ہے حکومت میں نہیں بڑھا ہے اس کے اوپر یہ عالمی منڈی میں جو قیمت دبنی ہوئی ہے اس کی ایک لیٹ ریفلیکشن آئی ہے ہمارے سسٹم کے انظر اور انشاءاللہ تعالی جیسا کہ میں نے کہا میں آخر میں پھر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک ہائی لائٹ ہے میں سمجھتا ہوں ہماری فسکل منیجمنٹ کی جو آج سپلیمنٹری بجٹ ہے کہ چھ سو عرب مسلم لیگ نون کے آخری سال میں تھا جو خرچہ ہوا سپلیمنٹری بجٹ کے اوپر جس میں سے چار سو پندنہ عرب ریگولر سپلیمنٹری تھا یہ ٹیکنیکل سپلیمنٹری نہیں تھا ہم نے اس فگر کو اپنے پہلے سال میں کم کر کے چھ سو سے ہم دو سو بائیس پہ لے کے آئے اور اس کے بعد اس سال سوائے کرونا ریلیٹیڈ یا پٹرولیم ریلیٹیڈ کرنسی ایڈجسٹمنٹ کی جو قیمات میں پیسے دیئے گئے پچھلے کافی سالوں کے کوئی ریگولر سپلیمنٹری نہیں ہم نے اس سال میں پاس کیا صرف کرونا کیونکہ یہ وبا جو تھی جب پچھلے سال بجٹ پیش ہو رہا تھا تو کسی کے ویمو گمان میں نہیں تھی کہ یہ وبا آئے گی اور اس کے لیے ہمیں انڈی ایم اے کو پیسے دینے پڑیں گے اس کے لیے مختلف اداروں کو پیسے دینے پڑیں گے تو ظاہر ہے اسی لیے یہ پرویجن رکھی جاتی ہے آئین کے اندر کے ایسے ایسے موقعوں کے اندر جو ہے وہ سپلیمنٹری پرویجنز کا فائدہ اٹھایا جائے جو باقی سیاسی تکاریر ہوئی ہیں وہ تو خیر کافی زیادہ تند و تیز ہوتی رہی ہیں سارا کچھ ہوتا رہا ہے زیادہ بلکہ سپلیمنٹری پہ کم بات ہوئی ہے سپلیمنٹری گرانٹ سے سیاسی پہ زیادہ بات ہوئی ہے اس کا ہم پہلے بھی بار بار جواب دے چکے ہیں اور میں اس ہاؤس کا وقت لائے نہیں کروں گا اس کی ریپیٹیشن میں جا کے قومی اسملی کا اجلاف اس وقت جاری ہے اور وفاقی وزیر سنت و پیداوار حماد اظر اظہار خیال کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ بجٹ میں سہیت کے شعبے کا حصہ بڑھایا گیا ہے ہلس سکٹر میں بجٹ کے لیے الوکیشن کو بڑھایا گیا کرونا وبا کے پیش نظر غیر معمولی خدمات اٹھائے گئے ہیں